جس سمیں مانیا ہمارچہ پردیش کے مکرم منتری نے اس سردن میں بجٹ پیش کیا تھا اس میں الگ الگ کیٹیگریز کے لیے کہیں ماندے کہیں سالریز ویجز بڑھائے تھے لیکن یہ جو آنشا ورکر کے ایک چار دو ہزار اکیس سے بڑھنے تھے وہ ابھی تک بڑھے نہیں ہیں نمبر ایک کب تک بڑھائے جائیں گے اور کیا کارن رہا کی جو ہمارے کرونا وارئر کی ایک مہت پورن حصہ ہیں آشا ورکر کیا ہم کرونا وارئر کو نظر انداز کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ اس کے رہی ہے اس کے ساتھ سار ہمارچہ پردیش کی سرکار نے یہ بھی گھوشنا کی تھی کہ دو مہینے جو پیک آئے تھے سیکنڈ ویو کے اس میں ہم نے ایک ایس ایس پیشل الاؤنس پندرہ سو پندرہ سو دو مہینے لگاتار دینے تھے کیا ہم اس کو دے پائے ہیں کی نہیں دے پائے ہیں نہیں دے پائے ہیں تو کیا کارن ہے اور کب تک اس کو دیا جائے اور آخری بات میں ماننیہ منتری مہودیے سے جاننا چاہوں گا کی آشا ورکر اور یہ جو بی سیکشن میں انہوں نے اتر دیا ہے کہ یہ دیا رقائر ٹو کور ایٹھ ہنڈرڈ ہیملٹس ہاؤسز سوری گھر کور کرنے ہوتے ہیں تو عوصد طور پر عوصد طور پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے وہ کئی جگہ گاؤں آپ کے بالکل ہاؤس ٹاؤس ہوں گے لیکن پہاڑ میں جہاں پر اب یہ پرمپرا ہے کہ آپ مکان وہاں بنائیں گے جہاں آپ کا ورسائی چلتا ہے یا جہاں آپ کی کھیٹی چلتی ہے جہاں آپ کا باغ بگیچہ چلتا ہے ماننیہ سدہ سے پرشن کرے ہیں پرشن پرشن وہی اس کا distance عوصد distance جہاں وہ آپ کی آشا ورکر ہے اور وہ جو آخری گھر کور کرنا ہے اس کا کیا عوصد distance بنتا ہے ماننیہ منتری مہودے مہتوپون پرشن ہے ماننیہ آدینش مہودے سبھی کو معلوم ہے کہ آشا ورکرز جو ہمارا ہماری جو سواستے سیوائیں ہیں ہمارا جو سواستے بھی بھاگ ہے اور جو ہماری رورل پاپولیشن ہے اس کے مدھے جو ہے ایک مہتوپون لنک کا کام ایک پل کا کام یہ آشا ورکرز کرتی ہیں اور ان کو بہت سی جمعیداریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اور ان جمعیداریوں کا نروہن بھی یہ آشا ورکرز جو ہیں وہ بخو بھی کر رہی ہیں کوویڈ کے دوران بھی ان کی سیوائیں اس کی پرشنسہ جو ہے وہ چاروں طرف ہوئی ہے سبھی نے کی ہے اور کئی ستھانوں پر تو آشا ورکرز کو اپمان بھی جیلنا پڑھا ہے ان کے اوپر پتھراب بھی ہوا ہے مین ہیڈلنگ بھی ہوا ہے بہت مہتوپون دائتو کا نیرون جو ہے آشا ورکرز کر رہی ہیں مانی صدسے مہدے نے تین پرشن جو ہیں تین سپلیمنٹریز ان کی ہیں اس میں ایک تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جو سات سو پچاس روپیہ یہ نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت اس کا ایک آوشہ گھٹک ہے آشا ورکرز اور جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی کیندر سرکار کے دورہ جو ہیں وہ تیہ کی گئی ہیں نبے دس کے انوپات میں نبے پرتیشت جو ہے وہ کیندر سرکار کو ان کو جو انسینٹیو دینا ہے اور دس جو ہے وہ راجے سرکار کو دینا ہے کیندر سرکار نے جو تیہ کیا ہے وہ دو ہزار روپیہ ہے اور ہماری سرکار پہلے دو ہزار دیتی تھی وہ دس کے انوپات میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم مکہمتری جی کا دھنے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ساس سو پچاس روپیہ جو ہے پچھلے جو ہمارا ان کا جو بجٹ گوشنا تھی انہوں نے ساس سو پچاس روپیہ اس میں انہوں نے بڑھائے تھے میں مانتا ہوں کہ یہ راشی ملنے میں تھوڑا سا بھی لمب جو ہے وہ ہوا ہے لیکن میں مانی سدھ سے مہدے کو افغت کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑھا ہوا مہندتانہ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ پندرہ پندرہ سو روپیہ جو ان کو انسینٹیو کروانا کے دوران جو ہے دینے کی خوشنا سرکار نے کی تھی تو یہ چوبیس کروڑ کی راشی جو ہے تقریبا ٹیس کروڑ اناسی لاکھ روپی کی راشی جو ہے وہ بھاکو پرابت ہو گئی ہے اور اس میں سے جو ہے وہ چودہ کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا تو بہت جلدی مجھے لگتا ہے دو تین دنوں کے اندر یہ بڑھا ہوا مہندتانہ جو ہے ان کو مل جائے گا آپ نے جو بات کہی ہے کہ آٹھ سو گھر آسط طور پر جو ہے یہ کرتی ہے ابھی اس کے لئے اس کا کوئی ڈاٹا جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایوریس ڈسٹنس جو ہے وہ کتنا کور کرتی ہیں ہم اس کو ایک اتر کرنے کا پریاس کریں گے ڈاٹا ملے گا تو اس کو جو ہے اور یہ جو پندرہ پندرہ سروپے جو آپ نے بات کیے جو انسینٹیو کورونا کے سمیے میں جو سرکار نے ان کو دینے کی خوشنہ کی تھی یہ جاری کر دیا مانیے جیچ موڑے جیسا کی ہمارا پرسن ہے آسطور کرنے کورونا سنکرمن کے دوران دندات مہنت کر کے اور اپنے جیوان کو بھی داؤں پر لگا کر کام کیا ہے اور میں امانیے مکھے منتری مہودے ہمارچل پردیش شریعہ رہن تھاکر جی آدمی سواستے منتری شریعہ ڈاکٹر سہجل جی ان کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب آسا ورکرز لگی تھی تو سروع میں ان کو ساڑھے آٹھ سو رپیہ پر منت ملتا تھا لیکن کورونا سنکرمن کے دوران ان کی سیواؤں کو دیکھتے ہوئے سرکار نہ ہیں اس میں ان کو کافی جیدہ بڑھوتری کی اور لگوئے سائس سو پچاس سپے تک ان کا جو مہنتانہ تھا وہ ان کو ملتا تھا میں مانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے کے دوران جو بھار سرکار دوران ان کا چین کیا گیا تھا ولینٹیر کے روپ میں گاؤں میں اور ایک ایک پنچائت میں چار چار پانچہ پانچ آسا ورکرز بھی لگی ہیں لیکن اس کے باب جوب دی انہوں نے بہت ہی اچھا کارے ہو باقی سبھی لوگوں نے کی ہلتھ دپارٹمنٹ کے لوگ جو ہمارے میل ہلتھ پر برکر فیمیل ہلتھ پر برکر سپائی کرم جانے نہیں ہے سردسیہ پرشن کریں ہاں ان سبھی نے کام کیا میں کیونے یہ چاہتا ہوں کی کیا ان کے بارے میں بھی سرکار اسے میں کوئی کیندر کو ایسا پستا پنا کر بھیجے گی کی ان کو ان کے جیون کے انسار مہنتانہ مل سکے تاکہ ان کا بھی اپنا پریبار چال سکے تو میں مانی منطری مہدی سے صرف یہ گزارش کہنا چاہوں گا اور کیا ہماری کوئی پلاننگ ہے کہ اس کو ہم کیندر سرکار کو ان کی سیواؤں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا پستا بھیجیں گے دنیا مانی صدد سے مہدی کی چنتہ جو ہے وہ بہت واجیب ہے اور میں ان سے سہمت ہوں لیکن جیسا میں نے پورو میں کہا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ کیندر کے دورہ جو ہیں وہ تیہ کی گئی ہے لیکن بات ٹھیک ہے کہ جیسے بھاڑی راجے کے اندر گاؤں گاؤں تک سواستے سماندھی جاگروپتہ اور انے جو جیمہداریاں جو آشاورکرز کو دیئے ہیں جس کی بہت جمہداری کے ساتھ وہ ان اپنے کرتبیوں کو پورا کرتی ہیں تو ہیماشل جیسے پہاڑی راجے میں پیدل چل کر کے گاؤں گاؤں گھر گھر جانا جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کافی کٹھن کاریا ہے اس میں ماترہ ہم آگرہی کر سکتے ہیں نیویدن کر سکتے ہیں کیندر سرکار سے اور ہم اوشے کریں گے نیویدن بھی کریں گے کہ ان کا مہنطہ وہ تھوڑا پڑھایا جائے موسیقی